بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکشت ہوتی ہے کہ میری چینل زیادہ فیملی برو کو سبسکراب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا تو ویورز اب میں آئی ہوں چھت پہ تو صبح صبح جناب بہت ہی زیادہ دون تھی تو دوپ کے نہ کوئی امکان نہیں تھے کہ دوپ آئے گی لیکن ابھی کچھ ٹائم بعد نہ دون جو ختم ہو چکی ہے تو دوپ بہت تیز نکلی ہے تو میں نے سوچا کہ دوپ میں تھوڑ دیر کے لیے بیٹھوں گی اور دانے میں نے جو کال دوئے تھے وہ بھی میں نے اوپر ڈالنے ہیں تو وہ بھی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں سبزی لے کے ہوں چھت پہ تو ادھر بیٹھ کے نہ سارا کام نپٹا کے تو ادھر دوپ میں بیٹھ کے سبزی بھی بناوں گی اور دوپ کے مزے بھی کروں گی تو بھی وہ چھت پہ آکے بیٹھ گئی ہوں میں آئی ہوں چھت پہ تو آج ماشاءاللہ سے دوپ کافی نکلی ہوئی ہے تیز دوپ ہے تو رات کو میں نے جو دانے دھوئے تھے تو پہلے آکے میں نے ان کو دوپ میں ڈالا ہے تاکہ جو سوک جائیں پھر آٹا بنوانا ہے تو ساتھ ہی میں لے کے آئی ہوں سبزی تو میں نے کہا کہ آج دوپ اچھی ہے تو ادھر دوپ میں بیٹھ کے سبزی بناوں گی تو ادھر سبزی میں لے کے آئی ہوں ساتھ ادھر ساتھ دوپ بیٹھ کے دوپ کے ملے کریں گے اور ساتھ ہی سبزی بناوں گی دوپ میں بیٹھ کے آج بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو میں سبزی در چھت پہ لے جائی تھی تو ادھر دوپ میں بیٹھی ہوں ساتھ ساتھ سبزی بنا رہی ہوں تو دوپہر کا ٹائم ہونے کو ہے ابھی پھر بچے آئیں گے سکولوں کالجوں سے تو ان کے لئے روٹی تیار کرنی ہے تو یہ میں نے آج سبزی بنانی ہے آلو اور پینگن کی تو یہ میں نے چھیل لیا ہے باقی پاس پڑی ہوئی ہیں چیزیں تو ادھر میں نیچے بیٹھی ہوں زمین پہ تو ادھر چار پائی پہ دانے بیٹھے ہوئی ہیں دانے پھیلائے ہوئے ہیں تو اس لئے مجھے نیچے بیٹھنا پڑا بیٹھی تو میں ادھر چھوٹی تھی چار پائی پہ تھی تو میں بیٹھی تو یہ میرے مدر سے ٹوٹ گئی تو پھر مجھے نیچے بیٹھنا پڑا تو ادھر بیٹھ کے اپنے سے زیبنہ آ رہی ہوں تو دوپ میں بیٹھ کے بہت مزہ آ رہا ہے بیٹھنے کا آج نہ کافی سکون میں جائے جسم کو تو ابھی میں یہ سب دیبنا لوں تو پھر میں شب کاؤں گی بعد میں تو ساری در چھتوں پہ گھروں میں بچے بغیرہ بیٹھے ہوئے ان کے واضح آ رہی ہیں رونے کی کافی رونک لگی ہوئی ہے دوب کی وجہ سے چھتوں پہ میں چھت سے نیچے آگئی ہوں تو ادھر ناس فائی گرہ ساری کر لیا ہے کام کر لیا ہے تو اب نا ٹائم ہوا ہے سالن بنانے کا تو ابھی میں نے وہ در چھت پہ بیٹھ کے سبزی بنائی تھی اب آگئی ہوں نیچے ادھر آکے میں نے سبزی اگرہ دھو کے تو ساری چیزیں جو تیار کر کے پاس رکھ لیا ہے یہ میں نے سبزی دھو کے رکھ لیا ہے پیاز بیٹھو لیا ساری چیزیں تو نمک مچ مسائلے اور یہ لیس سن ادھرک سبز مچوں کا پیس بنا لیا ہے پانی بھی رکھ لیا ہے پاس اور دیکھچی میں آئل ڈال لیا ہے تو اب نا میں دانے لگی ہوں سائلن سبزی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے باقی سارے کام دکھتم ہو گئے ہیں اب بھی سائلن بننا ہے تو پھر روٹیاں بغیرہ بنا لی ہے تو ابھی شروع کرتی ہوں کانا تو آئل ڈال لیا ہے میں نے پہلے اب اس میں ڈالتی ہوں پیاز اور مسائلہ بناتی ہوں یہ ہمارا پیاز اور لیس سن درکھ سبز مچوں کا پیس بہت ہے ہلکا بلوم ہو چکا ہے تو آبنا میں اس میں ڈال دی ہوں نمک مچ مسائلے یہ میں نے ڈال دی اس میں مرچیں سروع مرچیں خلدی مسائلہ نمک اب ان چیزوں کو میکس کرتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تاکہ مسائلہ جو ہے وہ جال نہ جائے ہمارا پیاز تو آب اس میں میں ڈال دی ہوں ایسی بھی پاس رکھیں کہ میں ڈال دی ہوں ابھی ڈال دی ہوں کارڈ کو جو ٹماتھے بھی ڈال دی ہوں جو ٹماتھے بھی ڈال دی ہوں اب اسے اسے کار سے پکاکی نمک کر دی ہوں تھی کچھ موضوع تیز کچھ کچھ موضوع کچھ روز کچھ روز سفدی میں نے ساڑی ڈال دی ہے اس میں اب اس کو اچھی طرح سے مول دوں گی اور پانی ڈال دوں گی تاکہ آلو اور جو ڈنگن ہیں وہ اچھی طرح سے پاک جائے گا تو یہ ہوگا میک سکت اب اس میں نہ ڈالتی ہوں پانی تو پھر اچھی طرح سے پاک جائے گا تو ابھی اسے ڈک دوں گی اور پکنے تک انتظار کروں گی پکانے کے بعد دکھاؤں گی اور سبزی کے کیسی بنی ہے تو اینڈ پہ رہ گیا ہے یہ میرا دھنیاں ڈالنے والا تو یہ ابھی نہیں بعد میں جب پک جائے گا پھر ڈال لوں گی دھنیاں 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 مجھے کا صالت تیار ہو چکا ہے اب میں ناروچ رہنا ہوں گی اور پھر بچے آکے کھا لیں گے تو ابھی یہ میرا پیام ہو گیا ہے ساریم آ چکا ہے سکول سے اور ساریم کو اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اسلام علیکم گائز تو ساریم جو ہے نا وہ لنچ بوکس لے کے نہیں جاتا گھر سے تو جو پیسے ہوتے ہیں اسے چیز کھا لیتا ہے تو اس وجہ سے نایسے بھوک زیادہ لگ جاتی ہے اس لئے نا پھر آتے ہی فوراں کہتا ہے کہ روٹی دیں جلدی جلدی وہاں موٹا بہت زیادہ ہو گیا اس لئے نہیں لے کے جاتا ہے تو یہ سالن اور یہ روٹینا بھی میں نے پکا کے رکھ لی ہیں تو اب ساریم کھائے گا تو ساریم ابھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سالن کیسا بنا ہے چیک کرو جلدی جلدی سے چاہ رہے ہیں بہتا چاہ رہے ہیں بہتا چاہ رہے ہیں چلو جی کہو پھر مزے کے علو بگان اسلام علیکم گائز تو میں کالی سے واپس آ گیا ہوں تو واپس آ کر میں نے دیکھا یہ دیکھیں چار پھائی کا کیا حال کر دیا میرے نام نابو نے دی تھی تو یہ دیکھیں وہ میں نے برا حال کر دیا چار پھائی کا برا حال میں نے کیا ہے میں خود بچی ہوں بڑی مشکل سے زیادہ جانا گی تھی آج دمکہ ہو گیا تھا میں نے بیٹھی سبزی لے کے تو میں نے سبزی لے کے اوپر سبزی بنانے کے لئے میں نے کہا دو میں بیٹھتی ہوں اور ساتھ سبزی بنانتی ہوں تو میں نے بڑی مشکل سے ساری چیزیں اس پہ سیٹ کی ابھی میں بیٹھی ہی تھی نا تو اتنی دوہ کیکی اواز آئی تو میں اس میں پانس گئی باہر کیسے آیا آپ میں نے چار پھائی کا دکھ ہوا آپ کا بہت موزا آیا تو میں نے جلدی سے کامرا بند کیا اور بڑی نا شاپا سے اٹھ کے چیزیں ساری اٹھائیں پہ نیچے دمین پہ بیٹھ کے میں نے سبزی بنائی چار پھائی پہ میں نے دانے رکھے ہوئے تھے بہت بورا ہوا آپ کے ساتھ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا دیکھنے والا میں اکیلی تھی تو مزا آیا میرے گھرنے کا یا دکھ ہوا نہیں مجھے اپنے چار پھائی کا دکھ ہوا آپ کا بہت موزا آیا تو یہ اس کے نانا پھونے اسے بھی تھی چھوٹا سا تھا اتنی لمبی اس کی عمر تھی آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو گئے اب یہ دوبارہ آنا بنے گی نہیں بہت انکمی ہارتی تو میں نے دیکھا انہیں تھے پہلے بیٹھنے کے لیے میرے ساتھ کیا ہوگا سکر اب آچ گئی تو اپنا دانے جو ہیں وہ باپی سوپ چکے ہیں تو ابھی ان کو باندھ کے ادھر رکھیں گے کال پھر اسے دوب لگائیں گے پھر جائے جینا اٹبنا نکے کابل ہوں گے دانے جو ہیں وہ اٹھا کے باندھ کے رکھ دیئے ہیں تو کال جب دوب نکلے گی انشاءاللہ پھر ان کو باہر رکھیں گے سکھانے کے لیے تو ابھی اچھی طرح سے نہیں سکھے ہیں تو دوبارہ ان کو کرنا پڑے گا آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر اپسان دائی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل زیادہ فیملی بلوک کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل ایکن کو دوبارہ لیجئے گا تاکہ نوٹفکیشن ٹائم سے میٹ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں شاد رہے ہیں باد رہے ہیں اسے مسکراتے رہے ہیں اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اگلی کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دے اللہ حافظ